اسلام علیکم جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونٹس ڈاٹ اردو تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ایک امر پاس ریسیور اسٹار سیٹ کا تو یہ آج امر پاس ریسیور اسٹار سیٹ کا اس آر بی ون دیرو ایچ ٹی ٹھیک ہے جی پیرہا ہوں تو آج اس کے اندر فارڈ کون سا ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے اندر فارڈ کیوں آیا وہ بھی دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فارڈ کون سا ہے تو اس کو اشتار کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک کیسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے میرا چینل اپ تک سبسکرائب نہیں کیا الیکٹرونٹس کو تو پلیس آلو میرا چینل اس الیکٹرونٹس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلو ہم اس کو اسٹار کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فارڈ کون سا ہے تو میں اس کو پاورڈ دینے لگا ہوں ابھی تو میں نے اس کو پاورڈ دی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو ہمارے لیسیور ہے ابھی آن بھی ہو رہا ہے اور آف بھی ہو رہا ہے یہ دیکھ ستے ہیں آپ ٹھیک ہوگا یہ اس طرح سے آن بھی ہو رہا ہے آف بھی ہو رہا ہے ابھی یہ دوبارہ بلکل ہی آف ہو ہو چکا ہے تھوڑی دیر کے لیے آن ہوا تھا اس کے بعد یہ بلکل آف ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو پھر اس کو ہم دوبارہ چالو کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ کس طرح کے فارڈ ہیں تو اگر اب دیکھیں تو ابھی بلکل کچھ بھی ہمیں شو نہیں ہو رہا پہلے یہ تھا کہ تھوڑا سا چالو ہو رہا تھا آف ہو رہا تھا آن ہو رہا تھا ابھی وہ بھی چلا گیا اس کے دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا جی تو اب بلکل یہ بند ہو چکا ہے ابھی کوئی اس کے اندر ریسپونس نہیں آ رہا کچھ دیر کے بعد اس کو دوبارہ چالو کر کے چیک لیتے ہیں تو دیکھیں ابھی اس کے اندر کوئی سپلاگ گرار نہیں آ رہی تھوڑا سا یہ چالو ہوا تھا اس کے بعد یہ آف ہو گیا ٹھیک ہے جی بھرادہ چالو بھی ہوا تھا اس کے بعد یہ آف ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ رہا ہے ابھی بلکل آف ہے تو برحال آج ہم اس ریسیور کو رپیر کرنے کے لئے پہلے ہمیں اس کے پولے اتارنا پڑے گا ٹھیک ہے جی پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کا کور جو کو کھو لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا کے میں نے اس کے سارے نٹ پھول یہ ایک ہلیں گیا تو میں وہ بھی کھول لیتا ہوں اور بھی ٹھیک ہوں گا تو میں نے سارے نٹ پھول دی ہیں اب کہ ہم اس کو چیک کر لیتے کہ اس پر جو فالٹ وہ کوان سا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں consomm creuste شمال دیکھتے اس کو ڈیسٹdessus اپن کر دیاede ہے اس کو ڈیسٹ خائد گلے تو پہلے ہم پورےashicommittee اپن کاPro میں نہ پہلے پہلے ہم اس کو نک اللہ سے ہا ہے کیوںکہ میرے مالک اللہ کا پہلے گا ہم گہرہ سے نکل رہے گا کرنے کے لیے ہمیں ایک آ ہیے ووٹیắng Woo کو سک میرے پاس لے جو میں بلکل ہمیں سری طرح سے مل بھی ٹھیک ہی تو مرحب ہم رسکرو لیتے ہیں یہاں پر اگر دیکھیں تو اس کے فائی وولٹ یہاں پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ورحال میں اگر آپ کو دکھانے کوشش کروں تو یہاں پر میں اس کو لگا لیتا ہوں اس پروب کو اس کو میں بلک کی سیڈ میں لگا لیتا ہوں یہ نیوٹر کی سیڈ پر یہاں پر دیکھتا ہوں کہیں پر لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لگا لی ہے تو اب ہم اس کے وولٹیج اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کے فائی وولٹ یہاں پر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کے فائی وولٹ لے رہے ہیں ایک جگہ پر اس کے فائی وولٹ نہیں رکھ رہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ وولٹیج دیکھتے ہیں کتنے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ویری کر رہے ہیں وولٹیج یہ بھی ایک سیڈ میں ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سپلائی کے بولٹیج ہے وہ ہی ہمیں صحیح طرح سے نہیں مل رہے تو برحال اب ہم کیا کریں گے اس کی سپلائی کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں اس کے بولٹیج تو برحال اب کیا کرتا ہے کہ اس کی سپلائی کو اوپن کرتے ہوں یار جو اس کی سپلائی اس کو نکال دیتے ہیں پر مجھے جو لگا ہے اس کی سپریائی آئی اگر فارڈ ہے کیونکہ اس کی وولٹیج رہے ہیں وہ ایک جگہہ بر اگر رکی نہیں رہے تو برحال اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اندر فارڈ کے چیز کا ہے تو ویڈیو کو ہم اس کیپ نہیں کریں گے ساری آپ کے سامنے میں اس کو ریپیر کروں گا جانتا lumièreتا ہے آگر آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر ریزرشن لاگی یہ یہ اصل میں کون سینے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں یہ آمس کی ریزرشن ہے ٹھیک ہے یہ ایک آمس کی ریزسٹن ہوتی ہے یہاں پر تو برحال یہ ریزسٹن ہمیں چینج کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ویسے ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ ویسے ہی اس کی جلی ہے یہ ریزسٹن یہاں سے تو برحال یہ ایک ریزسٹن ہم اس کی چینج کریں گے اور اس کے بعد یہ کیپسٹر جو ہے یہ بھی فلا ہوا میں نظرہ آیا ہے تو اس کیپسٹر کو بھی ہمیں چینج کرنا ہوگا پہلے ہم اس کا کیپسٹر دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے یہ ساڑھے چارسو والٹیج اور دس ایو ایو ایف کا ایک پسٹر لگایا یہاں پر ٹھیک ہے بھر چارسو والٹیج اور دس کے لگا ہوا صورت ہے یہ انکہیں یہاں پر اس کے علاوہ یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ ویسے خیم ریزسٹر زیسٹن بھی لگا ہے تو برحال پہلے ریزسٹریں کینی زیسٹر کینی بھی ہم نے بھی کرنا ہے کیا کرتے ہیں کہ میری سویںٹلٹ نکالتے ہیں بھی حکورت تو fisCH خلاص رشام کرتے ہیں کہ اس کے اندر دو لگا لیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہوگی تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کی نکال دی ہے لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو بھری طرح سے جل چکی ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی لگی ہوئی ہے تو اگر اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریزیسٹن ہے یہ بالکل اوکی ہے اگر یہ ہمیں نہیں بتا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریزیسٹن یہ خراب ہے تو برحال ہم میٹر سے اس بھریunes پر چیک کر لیتے ہیں ایک مرتبہ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ریزیسٹن میں بالکل بھی也 نہیں بتا رہی ہے میں آپ کو دکھانی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں بتا رہی ہے یہ دیکھ . اصل میں یہ تلس 이게سل کھراب ہے یہاں پر دیکھیں یہ تلسل کے لئے ہماری یہاں سے یہ ساری جلی ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانے کوشش کر رہا ہوں یہ ساری جلی ہوئی ہے لیکن اس کو ہاتھ لگانے سے اس کے ہلکے سے اومس آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ میرے آس سے بھی اومس ہو سکتا ہے کہ اس کیوں ملنے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی بھی اومس اس کی صحیح طرح سے شروع نہیں کر رہا یہ دیکھ رہے ہیں یہ آگے مجھے ویڈی کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ابھی بالکل نل ہو گیا یہ اگر حصل میں میرے آس سے آس کی وجہ سے یہ اس طرح سے ہو رہا تھا لیکن یہ ہے ابھی جو ہماری خراب ہیں یہ ہم اس کی چینج کریں گے اس کے علاوہ یہ جو کیپسٹر لگا ہوا ہے اس کیپسٹر کو بھی ہم نکال دیتے ہیں کیونکہ اس کا یہ فلا ہوا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ فلا ہوا کیپسٹر ہمیں نظرہ آ رہا ہے تو برحال ہم اس کیپسٹر کو بھی نکالتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو ہم اس کیپسٹر کو بھی نکالتے ہیں تو یہ دیکھ لیں میں نے اس کے پیسٹر کو بھی نکال دیا ہے تو اصل میں یہ پیسٹر بھی مجھے پھلا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے پیسٹر کو بھی ہم چینج کریں گے تو یہ دونوں چیزیں میں ابھی چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں لے کر آتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو چینج کرتے ہیں صحیح ہو گیا تو برحال یہ چیزیں اندر پڑی ہیں تو میں بھی اس کو کیا کرتا ہوں că اپنا یہ اپنا یہ کپسٹر اور جو نے یہ میں لے کہتا ہوں پلے میں وہ لے کے آتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دیکھا تو برحال یہ میرے پاس دو ایک کپسٹر اور ایک پڑھی یہ Ruiz Amp پڑی ہیں تو برحال یہ میں لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو یہ لگا کے دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے لگا جائے گا تو برحال ہم اس کو بھی لگاتے ہیں تو یہاں سے میں نے اس کا کیپسٹن نکالا تھا تو یہاں پر ہم اس کا کیپسٹن لگائیں گے تو مرحلہ میں اس کی جو یہ سائیڈے اس کو ساپ کر لیتے ہیں تو اس کی پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں اس کو آپ نے سیدھا لگانا ہے غلط نہیں لگانا احسان ہو گیا آپ نے اس کو الٹا لگا لیں تو پھر آپ کو یہ تینشن دے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سیدھا لگانا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی ساڑھے چار سو وولٹ اور دس ایف کا ہے لیکن میرے پاس جو اویلیبل پڑھا ہوا ہے وہ چار سو وولٹ اور دس ایف کا تو اگرال یہ ہم لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ پر ٹھیک ہے تو یہ ہمیں خراب لگ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو چینج کا لیا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ جو پٹے پٹے ہالی جو سیڈ بنی یہاں پر بھی دیکھیں آپॼ یقت پٹا ہوئے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے سیدھا کر کے لگانا ہوتا ہے اس کو الٹہ نہیں لگانا ٹھیک ہے جی؟ تو یہ چیز آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے ٹھیک؟ آپ نے اپنے ذہن میں لگنے نہیں ہیں کہ کپلش فردت ہوتا ہے ہوتا ہے و سیدھا ہی لگتا ہلون siitä لگتا لیکن 늘س لوڈ اس کا کوئی اتنا اس کاری اسے نہیں ہوتا جنہی لانا ہوتا ہے تو برحال میں نے اس کو ابھی کھڑا کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر وائر لگاتے ہیں تو برحال اب ہم اس کو سوڑنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جس تو اب ہم نے اس کو سوڑنگ کر لیا ہے تو اس کی جو ایکسٹرہ اس کی پہنٹ ہے وہ اس کی کار لیتے ہیں جو اس کی ایکسٹرہ جو پہنٹ ہے یہ لیکس ہیں اس کو کار لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہو گیا جی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے یہ یہاں پر کیپسٹرہ لگا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ میرے کیپسٹرہ لگا لیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو ریزسٹن ہیں وہ بھی لگا لیتے ہیں جو میرے پاس اس کی ریزسٹن پڑی ہوئی ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں ابھی اس کی لگانے کے لیے پہلے ہمیں اس کی جو یہ پوائنٹیں اس کو صاف کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا جی تو اس کی پوائنٹیں جو ہے ہمیں صاف کرنیے پہلے ٹھیک ہو گیا جی تو میں نے اس کی پوائنٹیں جو ہے وہ بھی صاف کر دی ہیں تو اب ہم اس کو لگانے لگے ہیں تو اب ہم اس کی ریزسٹن لگاتے ہیں جو کہ میں ابھی لے کیا تھا یہ دیکھنے یہ میرے پاس ایک ریزسٹن پڑی ہے ونکے کی اس کو لگا لیتے ہیں کیونکہ اس کی جو ریزسٹن جلی ہی تھی وہ جہاں پر یہ لگتی ہے وہ وہاں پر یہ ونکے کی لگتی ہے ریزسٹن لگا لیتا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح سے فائنٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نے کونسی ریزسٹن کیونکہ یہاں پر ہم اپنا اندازہ ہی لگا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہم زیادہ تر ریپیر کرتے رہتے ہیں تو ہم نے پتہ ہوتی ہے کہ کونسی ریزسٹن کام پر لگنی چاہیے لیکن اگر جو نئے بند ہوتے ہیں تو انہوں کیا اتنا نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی یہاں پر کونسی ریزسٹن لگانی ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی یہ کوئی آپ کے ریزسٹن جلی ہو تو آپ نے یا تو اس کا موڈل نبل لکھ کے اپنے سرچ کر لیں نیٹ کے اوپر آپ کو اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ مل جائے گا اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ کو اگر نہیں ملتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھ لیں کسی کاریگر کے پاس جائیں ٹھیک ہے جی وہ سپلائی لے کے جائیں بولے آپ اس طرح کس اپنے سپلائی دکھانی دکھانی ہے اس نے اس کو بولنا ہے کہ بھائی یہ سپلائی ہمیں دکھائیں تو کوئی بھی آپ اس سپلائی لے لیں وہ اس کے پیچھے دیکھ لکے کے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ کونسی ریزسٹن لگی ہوئی ہے لازمی نہیں ہے کہ ہر سپلائی کے اندر وہی ریزسٹن لگی ہو لیکن یہ ہے کہ وہی ریزسٹن لگی ہوتی ہے وہاں پر تو برا لب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو اگر آپ دیکھیں یہاں سے اس کا chnitt جو ہے وہ ٹوٹا ہوائی تو ہمđ اس کا فرن کو صاف کلی لیتے پہلا اس کا فرنねぇ coi ہے وہ اس کا صاف کر لیتے یہاں پر і یہ دیکھ لیں اس قائم کو اس کا فہلی ان جائے اس کے consensus نظر کرنا میٹاША اپنے اس کو پررین کو صاف کرنے کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ يحباب کر سوڑل نگ مارس دینیلی یہ چکلی اس کو پرین کو صاف کریں گے تو اس کی یہ آہ لائنش کی سا صاف ہو جائے گی تو اس脾ائم جیسے صاف ہو جاتی ہے تو آپ میں کیا کنا ہے کہ اس کے اوپر اس کی سوڈنگ مار دے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہماری جس کی جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پر ہے تو یہاں پر ہم اس کی سوڈنگ چڑھا دیں گے تو برحال میں آپ کے سامنے اس کو چڑھاتا ہوں ابھی سوڈنگ بھی ہماری ہمارے ہمارے ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نے اس کو یہاں پر سوڈنگ مار دی ہے ٹھیک یہاں پر ایس کی بی صورت نہیں چڑھا لیا اور اس کی بئی توٹیں بہت چھوٹی دی ، مو Lit 500 لے گنا� کرنے تینی جس وہ بھی بہت چھوٹی bitch اس کا Claro着 کا کوئی ہسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو آگا لگانا ہے پیچھے لگانے اس کا کوئی ہسا ہے لیکن آپ نے جو یہ لگانا ہوتا ہے اس لگانا ہوتا ہے اس مجھے ہوتا ہے اس آنگا جیکا ابجھے پیچھے نہیں لگانا ہے اس کا ہے لگانا ڈرن ہوتا ہے اب سکتے ہیں آپ نے تینی تینی نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے صحیح طرح سے لگانا ہوتا ہے لیکن دیا ہے پیپر انصر ہو گیا ٹھیک ہے انہوں کو آپ لوگوں نے جس طرح سے بھی لگایا آپ کو اتنا کوئی ریشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو براہ لب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں رجو یہ وولٹیج ہیں وہ کلیے رہتے ہیں کیلئے نہیں آتے ہیں تو دوبارہ ہم اس کے وولٹیج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کو دوبارہ وولٹیج کے اوپر سیڈٹ کر لیتا ہوں اور سپلائی کو دوبارہ چالو کر لیتا ہوں میں نے اپنی سپلائی کو دوبارہ چالو کر لیا ہے تو اب ہم اس کے دوبارہ وولٹیج چیک کر لیتے ہوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ وولٹیج ہیں وہ ابھی صحیح طرح سے آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے دوبارہ وولٹیج چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کے دوبارہ وولٹیج چیک کرنے لگے ہیں تو اب ہم اس کے دوبارہ وولٹیج چیک کرتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے چوتے تینک ایک گرٹر سکتے ہیں ji ja تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ اس کے جو والٹزیں ہیں وہ ابھی بھی vegan کار رہے ہیں ایک سائیڈ پر نہیں رک رہے ٹھیک ہوگیا جی ابھی بھی اس کے جو والٹزیں جنہیں یہ شاید ڈیا دیا اس کی وجہ سے یہ میں ابھی دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ سکتے آپ اب جو اس کے والٹزیں وہ بھی کانٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ابھی ہے اب یہ کاؤنٹ کر رہا ہے ہے ٹھیک ہوگے جی تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں ابھی بھی وولٹیج کا کوئی صحیح نہیں بتا رہا ہے ٹھیک ہوگے یہ دیکھتے ہیں ابھی بھی کوئی اس کے اپنے وولٹیج صحیح نہیں بتا رہی ہے ابھی بھی اس کے وولٹیج جو آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں ٹھیک ہوگے جی یہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی وولٹیج اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں ح musstکہ ہم نے اس کا کچھ شے ب이에 recommed فعلن بی اس کے کاری تک اندر لگ رہتا ہو لگ رہی دی لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے ابھی بھی وولٹیج جو آپ ڈاؤن ہی تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سپلیگ الٹال کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس بای پس بھول ٹی پی چیک کریں گے ہی تو اگلے اس کے اصل میں اپ ڈاؤن ہونے کی ریزن بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتی اس میں ایک ہوتا ہے یا تو آپ کا کپسٹر خراب ہو تب بھی آپ کی جو کپسٹر خراب ہو تب بھی ہوتے ہیں یا تو اس کی کیوئی بھی سپلائی کے اگر وولٹیج اپ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس کیا عشو ہے کہ ہمارے پاس سارے ہی وولٹیج اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس کے پسٹر کے ادھر اوپر فارڈ ہو گا لیکن ہمارے اگر سارے ہی وولٹیج اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو یا تو ہم ان دونوں کے پسٹر کے اوپر فارڈ ہوتا ہے یا تو ہمارا یہ ٹانسٹر لگا ہوتا ہے یا اس کے اوپر فارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو برحال اب ہم کیا کرتے ہیں پہلے یہ جو کنسر ہے یہ چھوٹے حالہ چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر ہمارا فارڈ کلیر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے ٹھیک ہے جی تو برحال اب ہم کیا کرتے ہیں یہ چھوٹے حالہ جو کنسر لگا ہوا ہے اس کو چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں ابھی تو ایک مرتبہ دوبارہ اس کے وولٹیج چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تو ابھی بھی یہ کہن کر رہا ہے اسôm تھے ٹھیک ہے تو آج بھی اس کے وڈڈے اس کو ٹھیک ہے اور دکھتے ہیں یہ کون سا لگا ہے یہ بائیس یو ایف کا لگا ہوا ہے تو برحال میں اس کو بھی نکال دیتا ہوں تو اس کو بھی ہم چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ تو اگر میں چاہوں تو اس کو ایک منٹ کے اندر ریپیئر کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیسا ہوتا ہے کہ اس کو چیک کرنے کا حالہ کہ ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ ہماری پھلی ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کی چینج کی ہے اب دیکھا تھا ہم نے اس کا کیپسٹر فلا ہوا تھا تو ہم نے اس کا کیپسٹر بھی چینج کر دیا ہے اب بھی اس کی اپ ڈاؤن ہو رہے تھے اب ہم کیا کریں گے یہ جو اس کا یہ کیپسٹر لگا ہوا ہے بڑے حالا یہ بھی چینج کریں گے صحیح ہو گیا جی اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر اس کی سپلائی بلکل بھی نہ بن رہی ہوتی پھر ہم اس کے ڈائیوڈ اور ریزشن کے اوپر جاتے ٹھیک ہے جی ڈائیوڈ اور اس کے بعد یہ ہماری اس طرح سے تو اب ہمارے کا ہو رہی ہے ہماری کیا کریں گے لیکن ہم یہ کرتے ہیںní ہے تو ہماری ہم نے اس کیسر کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو چینج کرنا ہے اس کے بعد ہم آگے جائیں گے ٹھیک نہیں ہے اس چھوٹی کچھ بھی چینج کرکے دیکھ لیتے ہیں اگر اس کے اندر فار نہیں ہوگا تو پھر ہم کوئی اور چیز دیکھ لیں گے تو اگر میں اس کا فار نکالنے میں چاہوں تو میں پانچ منٹ کے اندر اس کا فار نکال سکتا ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں آپ کی ہی نالوج کے نالوج کے اضافے کے لیے میں یہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنا رہا ہوں ایک ایک چیز نکال کے آپ کو سمجھا رہا ہوں صحیح ہو کیا جی کیونکہ اصل میں زیادہ در مجھے نیچے کمیٹ یہ ہی آتے ہیں کمیٹ باکس میں تو آپ سے بہت زیادہ بولتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائی جان آپ کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو میری ویڈیو بنانے کا فائدہ ہی کیا ہوتا ہے میرا فائدہ یہ اگر میری ایک ویڈیو میں آپ نے اپنا فار نکال دیا تو میری کامیہ بھی ہے اس کے اوپر تو مجھے چاہیے کہ آپ میری ایک ہی ویڈیو سے سیکھ کے جائیں کسی اور ویڈیو کے پاس جانے کے آپ کو ضرور نہ پڑے تو اس وجہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھائی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں تک اس کی اینڈ ہوتی ہے بھائی تو اس طرح سے یہ آپ اس کا فائد نکال سکتا ہے جو اگر میں چاہتا ہوں تو اس کا فائد نکال سکتا ہوں لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی یہ ہمارے پاس پچاس ورڈ بائیس کی اس کا ایک کپسٹر ہے اصل میں یہ فلا ہوا کم نظر آتا ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹا تو یہ کم فٹتا ہے لیکن یہ بڑے والے جو ہوتے ہیں وہ جلدی فٹ جاتے ہیں نظر بھی آتے ہیں ہمیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمیں تھوڑا سا یہ فلا ہوا نظر بھی آ رہا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو چینج کیا برحال یہ جو اس کا کام ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کہتا ہوں پچاس پچاس کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ میں کپسٹر لے گیا ہوں یہ دیکھ لیں بائیسی اور پچاس والٹیج کا تو اب ہم یہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ لگاتے ہیں تو اس کا کیا کرنا پڑے گا اس کی پہلے یہ تو یہ اپنا جو کیمرہ ہے وہ گر گیا تھا تو برہا ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس کی جو پوائنٹیں ہیں اس کو صاف کر لیتے ہیں جو پوائنٹیں ہوتی ہے پہلے ہمیں وہ صاف کرنی ہوتی ہے تو برہا لنکس کے پہلے پوائنٹیں جو ہیں وہ صاف کر لیتے ہیں اگر آپ یہاں پر میں آپ کو دکھانے کوشش کروں تو یہاں پر دیکھے گا ہے تو یہاں پر یہ سائیڈ بنی ہی ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو بھی لگانا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے الٹان نہیں لگانا یہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا انتیاد کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس چیز کی آپ لوگوں نے احتیاز کرنی ہوتی ہے تو یہاں سے ہماری اس کی پوائنٹیں آ چکے تو اب ہم اس کو یہاں پر ریز سوٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کو اب ہم یہاں پر سوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گا جی تو اب ہم نے اس کو بھی ریز سوٹ کر لیا ہے اب دوبارہ اس کے ولٹے چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے اس کے ولٹے جو صحیح آتے ہیں کہ نہیں آتے میں نے اس کو دوبارہ پاور میں لگا لیا ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے اس کو دوبارہ پاور میں لگا لیا ہے تو اب ہم اس کے دوبارہ ولٹے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر لگائی ہے تو اب ہم اس کے دوبارہ ولٹے چیک کر لیتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی بھی اس کے جو وولٹیج ہیں وہ اب ڈاؤن ہو رہے ہیں ایک جواب نہیں رکھ رہے اس کے ایک سائٹ پر رکھنے چاہیے لیکن یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کے جو ویری کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ بھی ابھی اس کے اندر فارٹ آیا ہوا ہے ابھی تک یہ اس کا فارٹ کلیر نہیں ہوا تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے اس کا بھی چینج کر دیا ہے یہ بھی چینج کر دیا ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے یہ ایک ٹانسٹر ٹھیک ہے بھی یہی فارٹ آتا ہے تو بھرحال اب پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنا جو یہ ٹانسٹر ہے اس کو چینج کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے وولٹیج صحیح طرح سے آتے کے نہیں آتے کیونکہ ابھی بھی اس کے وولٹیج جو ہوا اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں یہاں پر اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھ لیں وولٹیج ایک سائٹ میں نہیں رکھ رہے ہیں یہ اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں اس کے وولٹیج desses کی سپلائی پیچھے سہی اس کی اپناؤن ہو رہی ہے یہ کے دیکھ لیں ٹھیک ہوگا کہ جے اس کے 300 وولٹیج پی چیک کر لیتے ہیں گ گویا ہمارے اس کے 300 جو وولٹیج ہوتے ہیں سپلائی کے وہ صحیح طرح سے her ہیں کے نہیں آرہے ہیں وہ بھی آپ کویا查 دیتا ہوں ٹھیک ہے جی وہ ہم 23ỗ ولٹ جے وہ ہمارے صحیح táng سے ہر ہیں کے corrected ہیں تو یہ دیکھیں ہماری جو ہے اپنے 300 وولٹیج بلکل صحیح طرح سے ہا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ جو اس کی جو سپلائی ہے اس کی جو آئیسی ہے یہ بلکل صحیح ہے اس کی آئیسی کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے تو ہمارا جو فالٹ ہے ہمارا یا تو اس اپنے یہ ٹانسٹر کے اوپر فالٹ ہے یا تو پھر ہمارا یہ آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے اپنا یہ جو ٹانسٹر اس کو چینج کر لیتے ہیں اس کو چینج کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے ڈاؤن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور اس کا جو فالٹ ہے وہ کھلئے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں کیا کرتا ہوں کہ اس کا ٹانسٹر اس کو نکال دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتا ہے کہ اس کا ٹانسٹر یہ نکال دیتے ہیں یہ اصل میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی ویڈیو بڑی ہو رہی ہے ویسے اگر میں بنانا چاہوں تو اس کو ایک منٹ میں ویڈیو بنا لیتا ہوں لیکن میں میں نے آپ کو اس کی سپلائی بھی چک کرنے کا لیجن ہی ہمارا یہ تھا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ ہمارے جو سپلائی بے سائٹ تھے یہ خراب ہے آگے کوئی تشوہ اس کے اندر تو ہم نے اس کا چہہ کھ ہے تو ہمارے جو سپلائی ہے وہ تو آگے آگے تو ہمارے بلکل صحیح آ رہی ہے پیچھے تو کوئی سوری آگے تو ہماری ایک problem آ رہی ہے پیچھے تو ہمارے بلکل صحیح ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں اگر آپ کو دکھانے کوشش کروں اس کے آئی چھوٹے ہیں تو یہ آپ اس کے آئی چھوٹے ہیں تو اس کے آئی چھوٹے ہیں تو برحال اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی میں آئی چھوٹے لے کشی کروں تو اس کو دوبارہ ہم اس کو لگا لیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو فالٹ ہے ہے تو اس کی پوائنٹ ہے تو وہ بھی بالکل صاف ہے تو اب ہم اس کو نقل ہو جاں بھی دیکھیں یہ ہے ہمارا جو عائل سیدھا لگاء نے اس کو سیدھا لگا ہے اس اس کو سیدھا نے کس طرح سے لگانا ہے تو یہ اس کا سر ہے اس طرف ہو گا بتے میں اس ترہ سے آپ نے یہ دیکھ لیں ہے اس طرح سے بنا ہوا یہ دیکھ لیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا برحال میں اس کو بھی لگا لیتا ہوں تو میٹر ہمارا بند ہو چکا ہے تو یہ اس کو ہم دوبارہ اس کو یہاں پر لگا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو ہم اس کی سوڈنگ کر لیتے ہیں یہاں پر اس کی جو سوڈنگ ہے وہ چڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم کیا کہتا ہوں کہ اس کی جو سوڈنگ ہے وہ چڑھاتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم کیا کہتا ہوں کہ اس کی سوڈنگ پڑھاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہو گیا جی تو ہم نے اس کی سوڈنگ میں چڑھا لیے تو اب ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کی سوڈنگ یہاں پر چڑھا لیے تو اب ہم اس کو دوبارہ چرے کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے Quốcی جو اب صحیح آتے ہیں کی نہیں آتے تو اس کو دوبارہ ہم آفکر کے دوباران کرتے ہیں ٹھیک کا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ اس کی internationی کچھ تے لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے اس کی والٹے لیے بلکث طرح سے آتے کی نہیں آتے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ آمدک پر لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے گرونی وائل لگائی ہے اور اب دیکھ لیتے ہیں تو اگر آپ بھی دیکھیں تو ہمارے جو وولٹیں بلکل صحیح ہو چکے ہیں یہاں پر انیس وولٹیں جا رہے ہیں ہمارے یہاں پر دیکھیں تو چودہ وولٹیں جا رہے ہیں یہ ہمارا گرون ہو چکا ہے اور اس کے بعد فائی وولٹ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی ہمارے جو وولٹیں بلکل صحیح طرح سے آ چکے ہیں تو اس طرح سے اس کا جو فالٹ ہے وہ ہمارا کلیر ہوا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی ہمارے والٹ جو بلکل صحیح طرح سے آ رہے ہیں یہاں پر اس کے فائی وولٹ آ رہے ہیں یہاں پر ہمارا گراؤن آ چکا ہے اس کے بعد ہمارے چودہ وولٹ پندرہ وولٹ آتے ہیں یہاں پر اور ایک اس بیس وولٹیج یہاں پر آتے ہیں تو یہ سارے والٹیج جو ابھی ہمارے بلکل ہو کے آ چکے ہیں تو برحال میں ابھی آپ کو دکھانے کوش کرو تو ہم نے اس کو شٹے بائی شٹے کس طرح سے چینج کیا ہے کس طرح تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اس کو چیک کریں تو آپ نے اس کے وولٹیج چیک کرنے ہوتے ہیں سپلائی کے اگر یہاں پر آپ کے تین سو وولٹیج پورے آ رہے ہیں اب ڈاؤن نہیں ہو رہے تھے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کا یہ یہ جو آئی سی ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا جی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی اس کے وولٹیج اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں اگر فلا ہوا نظر نہیں آ رہا بالکل کلیر نظر آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ چھوٹے ہالا جو بس اس کو چینج کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ بھی فالک کلیر ہو جائے گا یہ عموماً اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں پر وولٹیج اب نہ نہ ہو رہے ہو اور یہ ہمارا ٹنسٹر خراب ہو تب بھی ہم نے اس کے میں نے فالک دیکھا تھا کہ اس کے اوپر بھی اس یہاں پر وولٹیج آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کے فال نکالے جاتے ہیں جیسا کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے پورے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہماری میں کوئی ایشو نہیں ہے ایشو ہے تو ہمارا آگے کوئی ایشو ہے کیونکہ ہمارے آگے وولٹیج اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس طرح سے ڈیٹیل کے ویڈیو بنائی ہے بھائی ایک سے تو میں اس کو چینج ہی نہیں کرتا اس لیے میں نے اس کو چینج کیا کہ اوپر سے برن نظر آ رہی تھی جیسے یہ برن تھی تو میں نے اس کو چینج کر دیا ٹھیک ہے یہ برن ہوئی تھی تو اس کو اس وجہ سے میرے اس کو چینج کر دیا ٹھیک ہو گیا تو ہماری ہماری پڑے اوکے ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہ برن نہیں ہوتا تو میں اس کو چینج نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر فالٹی یہ نہیں تھا ٹھیک ہو گیا لیکن اگر میں آپ کو اس کی دکھاؤں تو یہ بلکل برن ہو چکی تھی یہ بلکل جل ہوتие. یہ بھی اسے خرام نہیں ہے لیکن میں نے اس کو ویسے بھی چینج دیا کیونکہ مجھے ہلکا تھا نظر آرہا تھا اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو ایک گائیٹ کرنا تھا کہ بھائی اگر آپ کے پاس یہ اس طرح سے جائیں تو آپ پہلے کیا کریں کہ اس کا یہ دیکھ لیں اگر یہ کہیں سے نظر آرہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو آپ چینج نہ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ انہیں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر اگر آپ کے اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں سپلائی کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اگر یہ نظر نہیں ہے تو پھر آپ نے پہلے اس کو چینج کرنا ہے اگر اس کو چینج کرنے کے بعد بھی آپ کے جو اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تب جا کے آپ نے یہ بڑے رکھیں پھر چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے یہ دونوں یہ آپ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے یہاں پر کلیر آ رہے ہیں جیسے کہ ابھی ہمارے فالٹ فالٹ تھا تو یہاں پر تو ہمارے فالٹ کلیر آ رہے تھے لیکن ہمارے آؤٹپوٹ کو یہ جو ہے وہ آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس کا آئی سی چینج کیا تو ہمارے اس کے جو وہ کھلیر ہو چکے ہیں تو یہ اس طرح سے فال نکالے جاتے ہیں تو لیکن جتنے بھی ہمارے یہاں پر جو کمنٹ کرنے آلے ہوتے ہیں جو بھی ہمارے دیکھنے آلے ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ اس کی ویڈیو زیادہ بناتے ہو یہ وہ آپ نے بہت زیادہ بولتے ہو بھائی بولنے کی ریزن یہ ہے کہ بھائی آپ کو کچھ سمجھ آ جائے اگر آپ کو ہمیں نیا ہے تو میری ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے میرا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بھائی میرا اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی اس میں سے کوئی نہ کوئی سکھ جائے تو ٹھیک ہے جو ہم نے اس کی وولٹے ہے اب چیک کر لیے تو ہمارے ووٹے اب کلیر آ رہے ہیں تو اب ہم بسکر سپلائی کے اس کو ریسیور کے اوپر لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ گویا ہم نے جو اس کے ہمارے بلکل صحیح آ رہے ہیں گویا ہمارا یہ ریسیور ہے یہ بھی ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ بھی ہمیں چیک کرنا ہے کیونکہ ہم نے تو صرف اس کے وولٹیج ہی چیک کی ہے ہم نے اب اس کی سپلائی تو چیک ہی نہیں کی تو برحال اب ہم اس کی سپلائی بھی چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے جو وولٹیج ہیں وہ بلکل ہم نے جو بنایا ہے وہ بلکل صحت طرح سے بنیا بھی ہے کہ نہیں بنایا تو برحال میں اس کو بھی یہاں پر یہ نٹ لگا لیتا ہوں اس کے جو یہ دوبارہ نٹ واپس لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر بھی لگا لیتے ہیں سپلائی کے اوپر ہم نے اس کا واپس لگا لیا ہے اور اب ہم اس کو چال کر کے چیک کر لیتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا پورے آگے تو ہمارا یہ بھی آنے ہو چکا ہے لیکن اس نے ایک جھٹکا دے کے یہ بند ہو چکا تھا لیکن اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ بلکل ہمارا جو ابھی بلکل چال ہو چکا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھنے ابھی ہمارے جو ریسیور ہے یہ بلکل آنے ہو چکا ہے اب میں اس کو اگر چینج کرنا ہی کوشش کروں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے چینج بھی ہو رہے ہیں بیک کریں ٹھیک ہے جی یہ اس کا بٹن خراب ہے لیکن یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا ابھی ریسیور کام کر رہا ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کی جو سپلائی ہے اس کی ڈیٹیلز میں میں نے آپ کو بتایا ابھی ہمارے جو ریسیور ہے یہ بلکل ہنڈے پرسن ہوکے ہو چکا ہے تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس آپ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں تو اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لئے جلدہ حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی